موسیقی ہائے گائز میں ہوں محمد نسیم قصہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ مائنڈ یوٹیوب چینل اس سے پہلے ویڈیو میں نے آپ کو سی اے سے سنبندی جیکیوری کا فنکسن ہے ویڈ اس کو سمجھایا تھا اور اب میں آپ کو بتانے والا ہوں جیکیوری کے ایٹریبیوٹ سنبندی کچھ فنکسن جس میں سب سے پہلا فنکسن ہوگا اے ٹی ٹی آر مطلب جو ایٹریبیوٹ سنبندی فنکسن ہیں سب سے پہلے ہم جو ڈسکس کریں گے وہ اے ٹی ٹی آر فنکسن کے بارے میں ڈسکس کریں گے اب دیکھیں یہ فنکسن کام کیا کرتا ہے وہ سب آپ کو میں پریکٹیکل ہی بتاؤں گا ساتھ ہی لیکن اس سے پہلے تھوڑا تھوڑا تھیورٹیکل میں آپ کو بتا دوں ایٹی ٹی آر فنکسن کیا کرے گا ماللے جی آپ نے کوئی ایٹریبیوٹ کا ایلیمنٹ یوز کیا ہے اور اس ایلیمنٹ کی آپ کو کسی ایٹریبیوٹ کی ویلو فانڈ اوٹ کرنی ہے تو آپ اس فنکسن کی مدد سے آسانی سے کر سکتے ہیں جیسے ماللے جی آپ نے کوئی ایمیج آپ نے یوز کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس ایمیج کا جو سورس ہے وہ ایمیج کس فالٹر سے اٹھائی گئی ہے اس ایمیج کا نام کیا ہے وہ سب یدی آپ کو پتا کرنا ہے تو آپ اس فنکسن کی مدد سے آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلا کام ہو گیا کسی ایلیمنٹ کے کسی ایٹریبیوٹ ویلو کو فائنڈ آؤٹ کرنا دوسرا جدی آپ کو کسی ایچٹی ایمل ایلیمنٹ میں کوئی ویلو انسٹ کرانا ہو کوئی ایٹریبیوٹ انسٹ کرانا ہو تو وہ آپ اس سے آسانی سے کرسکتے ہیں سنگل ایٹریبیوٹ بھی انسٹ کرا سکتے ہیں یا پھر ملٹیپل ایٹریبیوٹ بھی آپ اس سے انسٹ کرا سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے دھیان سے سمجھئے گا دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں میرے پاس میں میرے فالٹر میں جو میرا جیکیوری کا فالٹر ہے اس میں تین ایمیج ہیں ایک پینڈ رائے کی جو جے پی جی فورمیٹ میں ہے دوسری ایک لوگو ہے یہ سمول لوگو ہے یہ لارج لوگو ہے تو میں اس کا یوز کروں گا لوگو ٹو کا اور پینڈ رائے کا دیکھئے آپ اس ایٹریبیوٹ جو یہ فنکشن ہے ایٹریبیوٹ کا اس کی مدد سے آپ سورس کو بھی چینج کر سکتے ہیں ایمیج کے وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا دیکھئے سب سے پہلے دیکھیں میں نے یہاں پہ کمنٹ کیا ہوا ہے میں یہاں پہ ایک ایمیج انسٹ کر لیتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتاتا ہے میرے پاس میں ایک لوگو ٹو ڈوٹ پینڈ یہ میرے پاس میں ایک ایمیج ہے ٹھیک ہے اور اس ایمیج کی ہائٹ اور وید جو بھی ارجنل ہوگی وہ آئے گی یا آپ کو تینک کرنا چاہے تو یہاں پہ کر سکتے ہیں جیسے میں لیجئے میں یہاں پہ کام کرتا ہوں اس ایمیج کی ہائٹ اور وید کو تینک کر دیتا ہوں جیسے میں لیجئے میں اس کی ہائٹ کو ہنڈر پکسل ٹھیک ہے اور جو اس کی وید ہے اس کو میں ون فپٹی پکسل کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب دیکھیں میں نے اس ایمیج کی ہائٹ اور وید تینک کر دی ہے اور اب میں اس پیج کو ایک بار ریفریس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے کلک کیا تو ریفریس جیسی کیا تو اس کی جو ویدور ہائٹ ہے وہ ہنڈر جو میں نے تیعہ کی ہے ہنڈر ون ہنڈر وہ یہاں پہ سیٹ ہو گئی ہے لیکن اب ہی میں کیا چاہتا ہوں دیکھیں ایک کام کرتے ہیں اس کو ہم کمنٹی کر لے لیں اب اس کا اوڈیونل سائز میں آپ کو دکھاؤں گا یہ اس کا اوڈیونل سائز ہے اور اب میں کیا چاہتا ہوں کہ جو یہ ایمیج میں نے بھی لگائی ہے جو اس کا سورس ہے یہ والا مطلب جو یہ میرے پاس میں src کا attribute ہے اس کی جو value ہے وہ یہ ہے مجھے اس value کو کسی variable میں store کرنا یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ مجھے اس value کو find out کرنا ہے کہ آخر value کیا ہے تو کیسے کریں گے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا دھیان سے سمجھے گا میں نے یہاں پہ already function لکھا ہوگا ہے ready اور اس کے بعد button یہ والا button ہے جیسے button پر click ہوگا تو مجھے اس کا جو source کی value ہے یہ پتہ کرنا ہے یا پھر ultimate میں مال لیجئے یہاں پہ لکھتا ہوں smart mind مجھے کسی بھی attribute کی value found out کرنی ہوں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا وہ دھیان سے سمجھے گا میں یہاں پہ target کروں گا target اور کس کو target کرنا ہے یہ image کیول img کا میرے پاس میں یہاں پہ میں نے ایک ہی element use کیا ہے یعنی آپ نے ایک سے زیادہ element use کی ہے تو آپ ڈیا فیل کراس کا use کر سکتے ہیں تو میں یہ بھی یہاں پہ img کا use کروں گا اور .attr function اس میں مجھے کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ اس جو آپ نے یہاں پہ element دیا ہے اس element کے کس attribute کی value آپ کو نکانی ہے وہ یہاں پہ آپ کو نام ڈالنا ہے مال لگے مجھے src جو src attribute helps کی value مجھے نکانی ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا src اور اس کو آپ کو کہاں پہ سو کرانا ہے اس کو سو کرانا ہے alert window میں تو میں یہاں پہ سو cut کر لیتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں alert اور alert میں میں اس کو paste کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ semi column یہاں پہ لگا دیجئے اب save کروں گا اور page go میں refresh کر لیتا ہوں جیسے اس button پہ میں click کروں گا تو آپ کو دیکھیں alert window میں اس کی جو اس کا جو path ہے logo 2.png دیکھیں یہی اس cancer ہے دیکھیں جو src attribute کی value ہے logo 2.png وہ آپ کو یہاں alert window میں دکھائے دے رہی ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے اس کو alert window میں store کرایا ہے آپ اس کو کسی variable میں بھی store کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی اب مجھے مان لیجئے اس کی value نکارنی ہے کہ اس image element کا جو alt tag ہے alt attribute ہے اس کی value کیا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں پہ لکھیں گے alt tag alt okay save کریں گے page کو refresh کریں گے میں click کروں گا تو دیکھیں جو alt attribute ہے اس کی جو بھی value ہے وہ یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گی ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں یہ تو بات ہوئی کسی element کے attribute کی value find out کرنا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے اس element کا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد attr کا function لگانا ہے اور attr function کے اندر آپ کو inverted comma میں اس element کے attribute کا نام pass کرنا ہے جس کی آپ کو value نکالنی ہے ٹھیک ہے یہ تو بات ہوئی کسی element کے attribute کی value نکالنا اب مالے جیے آپ کو یادی کوئی attribute اس کے اندر set کرنا ہو تو کیسے کریں گے مالے جیے مجھے اس کی جو original width ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جو اس کی width ہے وہ کم ہو جائے تو کم کرنے کے لیے میں کیا کروں گا میں یہاں پہ attr کا attribute لگاؤں گا اور اس کے بعد مجھے یہاں پہ alert ہٹا دیجئے یہاں پہ یہاں پہ میں alert ہٹا لیتا ہوں اور یہاں پہ میں target کروں گا آئی ایم جی کو target کیا اور اس کے بعد .attr اور اس کے بعد مجھے یہاں پہ پہلے attribute کا نام دینا ہوگا کون سا attribute آپ اس image element میں add کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک element اور ایک attribute add کروں گا width اور اس کے بعد کومہ لگائیں گے اور اس width کی آپ کو یہاں پہ value بتانی ہوگی value کتنی کرنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک سو بیس پکسل اس کی value ہو جائے تو اب دیکھیں میں اس کو save کروں گا page کو refresh کر لیتے ہیں یہ page ہو گیا refresh اب جیسے ہی میں click کروں گا ابھی دیکھیں اس image کا جو ابھی size آ رہا ہے جو اس کی width آ رہی ہے وہ original ہے لیکن ابھی میں نے کیا کیا ہے جیسے میں click کروں گا اس کی جو width ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ میں نے ابھی کیا کیا ہے اس میں اس image element میں ایک width attribute add کر دیا ہے click کرنے پر جیسے click کروں گا تو اس کے اندر ایک attribute add ہو جائے گا جو اس کی width کو کم کر دے گا ابھی دیکھیں کیا کرتے ہیں refresh کرتے ہیں میں اس کو inspect ہال لیتا ہوں ایک بار ٹھیک ہے یہاں پہ دھیان سے سمجھے گا ابھی دیکھیں یہاں پہ یہ image ہے اس میں یہ source دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پہ old کا tag ہے یہاں پہ width attribute ابھی کہیں پر نہیں ہے لیکن جیسے میں click کروں گا تو آپ دھیان سے دیکھیں گے یہاں پہ ایک width attribute آ گیا اور اس کی value یہاں پہ آ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا size وہ کم ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا کسی element کو کسی بھی element میں کوئی attribute add کرنا 8tr function کی مدد سے یہ ہو گیا اور یاد یہ آپ کو ایک سے زیادہ attribute add کرنے ہو تو اس کیلئے کیا کریں گے دھیان سے سمجھے گا یہ single attribute کی بات ہے اور single attribute چلیے میں ایک بار آپ کو اس کا source بھی change کر کے بکھاتا ہوں دیکھیں source attribute ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو source ہے وہ logo 2.png ہے لیکن اب میں کیا کروں گا source اور اس source میں اب میں pen drive والی جو image تھی میرے پاس میں میں نے آپ کو دکھائی تھی pen drive dot jpg اب میں پہلے source یہ ہوگا جیسے button پر click ہوگا تو source change ہو کر کے pen drive dot jpg ہو جائے گا save کرتے ہیں page کو ایک بار refresh کریں گے دیکھیں ابھی میرے پاس میں یہی میں جا رہا ہے لیکن جیسے میں click کروں گا تو اس کا source change ہو جائے گا میں click کرتا ہوں دیکھیں جیسے click کیا تو یہاں پر pen drive آگئی دوبارہ refresh کر کے ایک بار پھر سے میں آپ کو inspect element دکھاؤں گا click کیا اور یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ آگیا ہے میرے پاس میں image ابھی image کا نام کیا ہے logo to dot png اور جیسے میں click کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کیا آیا ہے pen drive dot jpg جس کی وجہ سے یہ image change ہو گیا چلیے اب میں نے single attribute کو کیسے change کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے پہلے میں نے اسی image کی width میں نے بڑھا کر دکھائی آپ کو گھٹا کر sorry گھٹا کر دکھائی اور اسی single attribute کی مدد سے میں نے آپ کو کسی image کو change بھی کر کے دکھا دیا اب مجھے ایک سے زیادہ attribute کو insert کرانا ہے کسی element میں تو وہ کیسے کریں وہ دھیان سے سمجھے گا دیکھئے جیسی یہ ہے جب ایک سے زیادہ attribute add کرنے ہوں تو اس کے لئے آپ کو یہ bracket لگانا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جیسے ماللیج میں چاہتا ہوں کہ جو width ہے یہاں پہ لکھیں گے width یہاں پہ column ماللیج میں کسی جو میں نے image لی ہوئی ہے اس کی جو width ہے 100 pixel ہونی چاہیئے ٹھیک ہے یا پھر 100 لگ دیجئے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ماللیج میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو height ہو وہ بھی 100 ہی ہو تو وہ بھی میں نے 100 کر دی اب دیکھیں میں نے ایک سے زیادہ element یہاں پہ لگا دی ہے ایک سے زیادہ property یہاں پہ add کر دی ہے اب میں page کو refresh کروں گا جیسے میں click کروں گا تو اس کی height اور width دون ہوگا ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھیں گا دھیان سے سمجھے گا یہ دیکھیں پہلا page کو refresh کر لیتے ہیں ٹھیک ہے page کو refresh کیا تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے image کا جو source ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اور ساتھ ہی اس کا alt کا جو ہماری value ہے وہ دکھائی دے رہی ہے لیکن جیسے میں اس کے اوپر click کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ڈائریکٹ دو attribute add ہو گئے سب سے پہلا attribute with اور دوسرا height اس کے ساتھ میں یہ دی آپ یہاں پہ کوئی دوسرا اور بھی attribute add کرنا چاہے تو وہ بھی attribute آپ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ basic تھا جو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ بانا چاہئے یہ چیزیں سمجھ میں آگئی ہیں تو اچھی بات ہی دی کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے کہیں پر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ کی مادیم سے پھوچھ سکتے ہیں